دوستو رام رام آج ہم پہنچ گئی ہیں ایک چھوٹی سی تحصیل میں آگرہ کی اس کا نام ہے بہا تحصیل آپ سامنے دیکھ پا رہے ہیں یہ ہے بہا تحصیل کا مین مارکیٹ جو ابھی تک کھلا نہیں ہے کیونکہ صبح کا سمیہ ہے کافی اچھی دھوپ کھری ہوئی ہے اور چلیے آپ پر لے چلتے ہیں بہا کے سب سے پہمبس ناستے پر یہ جانا وانا ناستہ ہے مطلب میں نے انڈیا میں بہت جگہ گھوما ہوں ڈیلی ممبئی ہیدر آباد بہت ساری جگہ لیکن یہاں کا جیسا جو چھولے بھٹورے ہیں وہ مجھے آج تک کہیں نہیں ملے تو دوستو چلیے آپ کو چکھاتے ہیں یہاں کا سواد اور آپ کو بتاتے ہیں اس کی پوری جانکاری کیا قیمت ہے یہ آپ کے سامنے بن رہے ہیں چھولے بھٹورے اوپر آپ سامنے پڑھ سکتے ہیں چھوٹی سی ٹھیلی ہے نام ہے کسبہ چھولے بھٹورے سامنے یہ دونوں بھائی ہیں یہ اپنا چھولے بھٹورے پریپیر کرتے ہیں اور یہ سامنے آگئی میری پلیٹ تو ایسا اچار ہے مرچی کا گاجر کا سامنے بھٹورا اور یہ چھولے چھولے کا جو سواد ہے وہ بہت ہی لا جواب ہے اور جو بھٹورے ہیں وہ بھی جبرجس لیتے ہیں ان کے پاس ایک مسالہ ہوتا ہے جو ان کا خود کا بنایا ہوا ہے اس کا سواد بھی ایک دم ڈیفرینٹ ہے تو گائج یہ سامنے ایک ورش کا ٹیٹس لیتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں سواد کیا بات ہے بھائی دوستو سواد جبرجس تو اور یہ اچار ہے اچار کا سواد بھی جبرجس رہتا ہے کافی کچھے پن پہ رہتا ہے اچار ایک دم سے پکا ہوا نہیں ہوتا ہے اور بہت ہی صبح کے ٹائمنا یہاں بمپر بھیڑ ہوتی ہے ساتھ میں یہ رائطہ بھی کرتے ہیں تو جو بھٹورے ہیں اس کی قیمت ہے بیس روپے پر پیس اور جو رائطہ ہے وہ دس روپے کا ایک گلاس آتا ہے اور جو چھوٹا گلاس ہے وہ پانچ روپے کا اس پرکار کا ہے یہ بانکہ آپ بیچ میں اگر آپ کے چھولے ختم ہوتے ہیں تو آپ چھولے ایک شرہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں اور بھٹورے بھی آپ بن بھائی بن بن ما سکتے ہیں یہاں پہ جو بھٹورے ہیں وہ دو پرکار کے بنتے ہیں ایک جو میں کھا رہا ہوں وہ ایک دوسرا بھٹورہ ہوتا ہے جو تھوڑا پاپڑ کی طرح ہوتا ہے جس کو بیچ میں کچھ کچھ جگہ کٹ مار دیتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں کٹا ہوا بھٹورہ دو گائی سامنا آپ دیکھ پا رہے ہیں اس پرکار سے یہ اپنی بھٹی میں اس پرکار سے تیار کر رہے ہیں لیکن ان کا جو سواد ہے نا وہ بہت ہی الٹیمیٹ ہے ایک دم ڈیفرنٹ ہے میں نے بہت جگہ کھائی ہیں لیکن ایسا سواد مجھے آج تک مطلب کہیں بھی نہیں ملائے تو ہم جب بھی بجٹ کرتے ہیں بہا پر جب بھی کبھی بہا کے راستے سے نکلتے ہیں اٹاوہ جاتے ہیں یا آگرہ جاتے ہیں کبھی بھی بہا اگر بیچ میں پڑتا ہے تو ہم ان کا ٹیسٹ لینا کبھی میں نہیں بولتے ہیں تو گائیج اگر آپ نے بھی یہ بھٹورے کھائی ہیں تو آپ کا جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ آپ کو کیسا لگا وہ مجھے بیڈیو کے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور بتانا کیونکہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ میں جو بات بتا رہا ہوں وہ واقعی میں صحیح ہے یا نہیں ہے اس کا سواد جبرجست ہے یا نہیں ہے تو گائیج آپ کے کمنٹ سے جو ویورز ہیں ان کو ایکسٹر جانکاری ملے گی وہ سمجھ پائیں گے کہ جیسا میں بتا رہا ہوں بیسا باقی اور دوسرے لوگ بھی فیل کرتے ہیں اور بھی لوگوں کو اس کا سواد پسند آتا ہے تو وہ ان کو جانکاری مل جائے گی تو دوستو اپنے کمنٹس کمنٹ باکس میں جرور لکھیں آپ کا سواگت ہے اور گائیج اب آپ سے ملاقات کریں گے نئے بیڈیو میں تب تک کے لیے دھنباد اور بھی اگر آپ کو کہیں کسی خاص چکے کا بیڈیو چاہیے تو بیڈیو کے کمنٹ باکس میں جرور بتائے کریں تاکہ میں وہاں سے جب بھی نکلوں تو وہاں کا ایک چھوٹا سا بیڈیو آپ کے لیے بنا کے اور آپ کے سامنے پرستد کر سکو دھنباد جے ہند